السلام علیکم جی i hope you are doing good this is advocate اسمان عابد and you are watching the law session کل مجھ سے میرے ایک سٹوڈنٹ نے ایک ریکویسٹ کی کہ سر ہم ایک ویڈیو بنائیں جس میں ہمیں جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا بتائیں اس کو اس میں ایک ججمنٹ میں کیا کیا لکھا جاتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی سو ہمیں ججمنٹ کو پڑھنا سکھائیں آج کی ویڈیو میں میں ایک پرانا میرا کیس ہے اسی سے ریلیٹڈ جو ججمنٹ دی گئی تھی ایک سیول سوٹ میں اس کو ڈسکس کروں گا ہم سارا کچھ دیکھیں گے کہ ایک سیول جو کیس میں ججمنٹ آتی ہے وہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے آج سیول کیس کریں گے کل انشاءاللہ ہم کریمنل کیس کی ججمنٹ کو ڈسکس کریں گے سو اب میری تصویر ہٹ جائے گی اور وہ ججمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی سو اب ہمارے سامنے یہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے ایک سیول کوٹ کی سیول سوٹ میں ججمنٹ ہے سب سے پہلے کسی بھی ججمنٹ میں کوٹ کا نیم ہوتا ہے کہ کہاں کی کوٹ تھی جس نے وہ ججمنٹ یہ ججمنٹ پاس کی ہے اس کے بعد پارٹیز نیم ہوتے ہیں جیسے اس کیس میں نور بیگم ایٹسٹرہ نور بیگم پلس اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں گے پلینٹیفز ورسز محمد رفیق ایٹسٹرہ اس کا مطلب ایٹسٹرہ کا مطلب ہے رفیق کے ساتھ کچھ اور بھی ڈیفینڈٹ ہوگے شورٹ کر کے پارٹیز کے نیم ایٹسٹرہ کر کے لکھ دیا جاتے ہو سکتا ہے یہاں پہ تین چار پلینٹیف ہو یہاں پہ تین چار ڈیفینڈٹ ہو سو ایک مین جس کا فسٹ پہ نیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایٹسٹرہ لکھ دیا جاتا ہے نیکسٹ پھر یہ سوٹ کا جس میں یہ ججمنٹ دی جا رہی ہے اس کا نمبر لکھا جاتا ہے پھر کس ڈیٹ پہ یہ سوٹ انسٹیٹوٹ کیا گیا تھا فائل کیا گیا تھا اور ڈیٹ آف ڈیسین یعنی کس ڈیٹ پہ یہ ججمنٹ دی جا رہی ہے اس کے بعد یہ سوٹ فور ڈیکلیریشن تھا سوٹ فور سپیسفک پرفارمنس تھا جو بھی جس بھی کائن کا سوٹ تھا وہ منشن کیا جاتا ہے نیکسٹ پھر ججمنٹ کی ہیڈنگ کے ساتھ اب یہاں سے ججمنٹ لکھنی شروع کی جا رہی ہے سب سے پہلے کوئی بھی ججمنٹ ہو کسی سیول کیس میں اس میں فیکٹس لکھے جاتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہے اس کیس کے اب اس کیس کو دیکھیں تو بریفلی سٹیٹیڈ داتے پلینٹیف نور بیگم اندرزیہ بیگم ہے فائل انسٹینس ٹھوٹ فور ڈیکلیریشن اگینس ڈیفینڈنٹ محمد رفیق اند محمد صدیق تو دی افیکٹ دی پارٹیزار ریل برادرز اند سسٹرز ہوس فادر وز اونر آف سچ ان سچ پروپرٹی تحسیل بورے بالا اب یہاں تک تو یہ بتایا ہے کہ یہ نور بیگم اور اس کی سسٹر نے محمد رفیق اور ایک اور محمد صدیق ان پر سوٹ فائل کیا یہ پارٹیز آپس میں بھائی بہن ہے دی ہے فردر علیہ دی فادر آف دی پارٹیز کتب دین وز این اول ویک ان ال پرسن ہو ڈائیڈ دی منت آف ایر جولائی تو تھوزنٹ فور ان کا باپ جو تھا وہ پلینٹیف یہ نور بیگم یہ کہہ رہی ہے اپنے پلینٹ میں کہ وہ ایک بوڑا آدمی تھا بیمار تھا اور اس کی ڈیتھ ٹو تھوزنٹ فور میں ہو گئی تھی it has further been alleged that two years before his death he became ill اور اپنی ان کے والد کی ڈیتھ ہونے سے دو سال پہلے وہ بیمار ہو گیا تھا he was operated but the operation war became unsuccessful ان کا operation ہوا تھا وہ unsuccessful ہو گیا the mental level of the deceased was also affected due to old age and ailment اب یہاں پہ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے یہ نور بیگم اور محمد صدیق کے وہ بیمار تھے ان کا operation ہوا جس کی وجہ سے ان کی mental health ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا کیونکہ بہت بوڑے تھے اور بیمار بھی تھے at the time of his death he was aged more than 90 years 90 سال سے زیادہ عمر تھی as such the deceased was unable to understand what was wrong and what was right اور ان کو اتنے بیمار تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا لگ رہا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے after the death of their father the defendant number one had been paying the share of produce to the plaintiffs plus انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جب ان کے father کی death ہو گئی تو ان کے یہ جو بھائی تھے محمد رفیق اور محمد صدیق وہ اس property کی produce یعنی ان میں سے جو بھی وہ پیداوار ہوتی تھی اس کو sale out کر کے جو بھی خرچہ ہوتا تھا اس میں سے جو بھی ان کو earning ہوتی تھی اس میں سے share of produce یعنی ان کو share بھی دیتے تھے however defendant number one had been delaying the matter of inheritance mutation and ultimately the plaintiff obtained the copies of from the پٹواری حلقہ through their husband on 56 2006 پھر انہوں نے کیونکہ inheritance کو وہ delay کر رہا تھا وراثت نہیں ان کے نام پہ منتقل ہو رہی تھی تو ان یہ plaintiff نے اپنے husband کے through پٹواری سے مل کے record کو چیک کروایا کس date پہ 56 2006 کو where upon they came to know that the impuned mutation یہاں پہ ان کو پتا لگا کہ ایک انتقال mutation کو انتقال کہتے ہیں ایک انتقال کس کے نام پہ ہو چکا ہے محمد رفیق اور محمد صدیق ان کے نام پہ ہو چکا ہے ان بہنوں کو محروم کر دیا گیا یہاں پہ یہ کہانی ہے the plaintiff have challenge the said mutation of oral tmlیک number thirty two hundred dated separated سترہ ایک دوزہ تین on the following grounds اب اس میں issue یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا اور بہنوں نے جب record چیک کروایا تو ان کو یہ پتا لگا کہ وراثت یا انتقال جو ہے یہ تملیک نمبر thirty two یہ کس کے نام ہو گیا دونوں بھائیوں کے نام ہو گیا تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ gift کر گیا کون ان کا جو مرہوم والد تھا اس نے بھائیوں کے نام پہ یہ property gift کر دی تھی اور انہوں نے اس mutation کو اس انتقال کو challenge کیا ہے کہ یہ غلط کروایا گیا ہے ہمارے باپ کو اس وقت اتنا وہ بیمار تھا اس کو پتہ نہیں لگ رہا تھا وہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا یہ facts ہیں اس case کے جو judgment میں شروع میں بتا دیے گئے ہیں اس کے بعد پھر court کیا لکھ رہی ہے کہ جو plaintiff کا version تھا وہ اس mutation کو کن کن grounds پہ اپنی plant میں انہوں نے challenge کیا ہے وہ سارے یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں آگے court کی طرف سے next پھر اس کے بعد judgment میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک وہ points لکھے گئے ہیں جو کہ plaintiff نے اپنے plant میں لکھے تھے وہ as it is court نے یہاں پہ reproduce کر دی ہیں اپنے اس judgment میں کیونکہ judgment لکھنی ہے تو شروع سے لے کے آخر تک from plant to judgment جو کچھ بھی ہوا ہے court کے سامنے آئے وہ سب کچھ judgment میں produce ہوتا ہے پھر یہ paragraph number three میں defendant کا version لکھا گیا ہے ایک تو plaintiff کا version آگیا ہے وہ پہلے لکھا گیا ہے کیونکہ suit obviously plant جو کس کی طرف سے suit شروع ہوتا ہے plant سے جو ki institute کیا جاتا ہے plaintiff کی طرف سے تو پہلے plaintiff کا version یہاں پہ court نے دیا دیا facts then plaintiff کا version اس کے بعد defendant کا version اس judgment میں دیا گیا ہے paragraph number three میں اب یہاں پہ defendant نے کیا کہا تھا اپنے written statement میں the suit was contested by the defendant through written statement inter alia on the ground that plaintiff have not come to the court with clean hands یعنی defendant نے کہا کہ یہ صاف ہاتھوں سے کوٹ میں نہیں آئی پہلی بات that the suit that the suit is hit by the provision of order 23 rule 1 cpc اس کے تھو یہ suit maintainable نہیں ہے that the suit is not maintainable in its present form the plaintiff has are stopped by their words and conduct to file the suit that the plaintiff is liable to be rejected under seven under order 7 rule 11 یہ order 7 rule 11 کا plea obviously ہر written statement میں ہی لیا جاتا ہے کہ کوئی cause of action نہیں ہے plaintiff کے پاس آنے کی court میں that the suit is barred by limitation یہ suit جو فائل کیا گیا plaintiff کی طرح سے یہ time barred ہے یہ بھی انہوں نے plea لی that the suit has been incorrectly valued for the purpose of the court fees court fees انہوں نے صحیح نہیں لگائی that the suit is false and frivolous vexatious and hence the defendants are entitled to recovery compensatory cost under section 35a یہ 35a جو section as cpc کا اس میں compensation کا بتایا گیا ہے کہ with cost بھی suit کو فائل dismiss کیا جا سکتا ہے تو یہ defendant کا virginہ اس نے یہ grounds لیا کہ اس کا suit dismiss کرو plaintiff کا ہمیں cost بھی دلواؤ اب اس کے بعد یہ plaint آگی court کے پاس written statement آگی اس کے بعد court نے پھر issues frame کرنی ہوتے issues کیا ہوتے ہیں کہ جو بھی facts disputed ہے between the parties plaintiff اور defendant کے درمیان اب اس suit میں کیا کہہ رہا ہے plaintiff کہہ رہا ہے کہ یہ mutation غلط کی گئی ہے ان کا باپ بیمار تھا defendant نے کہا ہے کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ان کے disputed facts کو issues frame کیے جاتے ہیں جب plaint آ جاتا ہے written statement آ جاتا ہے اس کے بعد court ان issues کو frame کرتی ہے جو بھی disputed facts ہوتے ہیں between the parties اب یہ paragraph number four میں ان issues کو لکھا گیا ہے out of pleadings of the parties the following issues were framed by the learned predecessor on پچھتائیس پانچ دوزار آٹھ اس date کو یہ issues frame کیے گئے ہیں court کی طرف سے اب یہ اس suit میں چھے issues frame کیے گئے ہیں number one whether the gift تملیق mutation بتیسو ڈیٹیٹڈ so and so by کتب دین in favor of defendant number one is against the law facts and ineffective upon the rights of plaintiffs and is liable to be set aside پہلا main issue تو یہ آیا کہ یہ جو تملیق کی گئی ہے gift کیا گیا ہے in favor of the defendant باپ نے کتب دین جو ان کا فادر تھا انہوں نے جو allegedly جو disputed mutation ہے اس میں gift کر دیا وہ اس میں یہ لکھا گیا کہ کیا وہ غلط ہے پہلا issue یہ آ گیا اور اس کا onus کس پہ ڈال دیا گیا plaintiff پہ plaintiff نے اپنا یہ o p p honest to prove on plaintiff کہ plaintiff نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ gift mutation جو دی گئی ہے یہ غلط ہے یہی main dispute between the parties next کیا تھا اس میں issue whether the plaintiff are entitled for the decree of declaration as prayed for اس کا بھی onus کس پہ ڈالا گیا plaintiff پہ کہ کیا یہ ان کو decree دی جانی چاہیے اس suit میں یہ بھی code نے کہا یہ جو issue ہے یہ بھی plaintiff proof کریں دو آ گئے ان کی favor میں اب next issue جو number three ہے اس میں ایک آ گیا whether whether plaintiffs have no cause of action جیسے plaintiff نے کہا کہ ان کے پاس کوئی cause of action نہیں ہے کوئی locust stand ڈائی نہیں ہے یہ suit file ہی نہیں کر سکتے OPD اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ بات کس نے proof کرنی ہے defendant نے owners to proof on defendant ٹھیک ہے تیسرا issue fourth issue کیا whether the suit is not maintainable and liable to be dismissed اس کا بھی owners defendant پہ رکھ دیا whether the suit is false and frivolous and is liable to be dismissed اس کا یہ issue کا بھی proof کرنا تھا کس نے defendant نے relief last one relief کہ relief جو claim کیا گیا کیا وہ دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے so یہ six اس plaint اس suit میں plaint اور written statement سے یہ issues court نے frame کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ کس کس نے proof کرنا ہے اب یہ پہلے دو plaintiff نے کرنے تھے باقی جو چار ہے وہ defendant نے کرنے تھے اب اس میں جب judgment لکھی جاتی ہے civil suit میں ہر ایک issue پہ court نے separately finding دینی ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ court ایک judgment ایک ہی paragraph میں ایک ہی ایک دفعہ ان سارے جو issues ہیں ان کو decide کر دے separately ہر issue کو court نے deal کرنا ہوتا ہے اب جیسے آگے اب judgment میں کیا ہو رہا ہے یہاں تک facts آگئے دونوں کے version آگئے issues کیا frame کیے court نے وہ بھی آگئے next آجاتا ہے judgment میں court یہ بتاتی ہے کہ plaintiff نے اور defendant نے کون کون سی evidence proof کی اب اس میں documentary اور oral جو بھی witness آئے ہیں وہ دونوں لکھتی ہے paragraph number five میں court نے بتا دیا کہ کہ اس میں plaintiff نور بیگم جو ہے اس نے کون کون سے witnesses پیش کی ہیں اور کون کون سے documents same way paragraph number six میں court نے یہ بتایا کہ جو defendant ہے on the other side محمد رفیق defendant number one appeared as d w one انہوں نے اس کے کون کون سے witnesses آئے ہیں اور اس نے کون کون سے documents produce کیے ہیں اب یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو plaintiff کے طرف سے witnesses آتے ہیں ان کو p w کہتے ہیں اور جو ان پہ numbering آ جاتی ہے جو پہلے آتا ہے اس کو p w one پھر two پھر three جتنے بھی witnesses کیے جاتے ہیں ان کو p w's کا ساتھ number کیا جاتا ہے اور جو defendant کی طرف سے آتے ہیں ان کو d w's کہتے ہیں defendant witness اب اس میں بھی numbering ہوتی ہے ایک دو تین جتنے بھی آتے ہیں اب یہاں پہ اس suit میں اگر دیکھیں تو plaintiff کی طرف سے p w1 ایک آیا پھر p w2 دوسرا آیا p w3 تین آئے سو ان کو number لگ گیا سیم وے defendant کی طرف سے d w1 آیا d w2 آیا اور d w3 آیا پھر lastly d w4 آیا انہوں نے four defendants دیں ہیں witnesses دیں ہیں سو ان کو numbering four تک جا رہی ہے d w4 تک یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ three تک جا رہی ہے پلاس جو بھی document پیش کیے جاتے ہیں ان کو exhibit کروایا جاتا ہے جو documents plaintiff exhibit کرواتا ہے ان کو exhibit p123 ان کو numbering کی جاتی ہے اب انہوں نے exhibit p3 p4 تک p5 5 documents ان کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں plaintiff کی طرف سے اس case میں ان کو numbering کر گئے گئی ہے exhibit p13 اب جو defendant ہے اس نے کون کون سے documents دیں گے ہیں exhibit d1 d2 d3 d4 d5 5 ہی documents defendant کی طرف سے دیئے گئے ہیں so judgment میں issues لکھنے کے بعد court یہ بتاتی ہے کہ کیا evidence i from the both sides plaintiff کے کتنے witnesses آئے کتنے documents دیئے گئے defendant کی طرف سے کتنے documents آئے کتنے اس کی طرف سے documents پیش کیے گئے اس کے بعد paragraph number seven i have heard the arguments and peruse the record my findings on the above issues are as under یہاں سے کھانی شروع ہوتی ہے یہاں پہ judge صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں نے parties کے arguments بھی سنے ہیں ان کے وکیلوں نے جو بھی arguments دیں ہیں اور record جو میرے سامنے ہیں وہ بھی سارا میں نے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم میری findings جو میں فیصلہ دے رہا ہوں ان issues پہ وہ بتاتے ہیں اب یہاں پہ چھے جو ہیں issues frame کیے گئے تھے اب اس میں جائے صاحب نے issue number one اور two کیونکہ یہ plaintiff نے proof کرنے تھے اور more and like یہ same ہی تھے کہ جو mutation ہے اس نے proof کرنا تھا plaintiff نے کہ وہ غلط کی گئی ہے کوئی gift نہیں دیا گیا میرے والے صاحب کی یہ position نہیں تھی کہ وہ gift کر سکے وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں تھے اور degree میری favor میں دی جانی جائی ہے یہ بھی plaintiff نے proof کرنا تھا so issue number one and two کو اکٹھا کر کے کوٹ صاحب نے جائی صاحب نے یہ judgment میں پہلے لکھنا ہے issue number one and two both these issues are interlinked یعنی ملتے جلتے ہیں نا ایک دوسرے سے linked ہیں hence the same are being disposed off together so ان دونوں کو اکٹھائی میں یہاں پہ decide کر رہا ہوں جائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب اس judgment میں issue number one and two میں جائی صاحب نے کیا لکھا ہے اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں the owners to proof of these issues was on plaintiff مسامت نور بیگم plaintiff number one her self appeared as pw1 اب جائی صاحب نے جو کہ plaintiff کی طرف سے witnesses آئیں ان کی ساری جو جو انہوں نے آ کے اپنی گواہی دی ہے جو documents دیں ہیں ان کو discuss کرنا ہے پھر defendant کے documents کو دیکھنا ہے defendant کے witnesses کو دیکھنا کر دیکھنا ہے ان کی پوری شاعتوں کو دونوں side کی دیکھنا ہے اور اس کے بعد اب یہ سارا issue number one and two پہ ہی جائی صاحب نے ان کو paradise decide کیا ہے کہ جو جو ان میں ان کی evidence میں contradiction آ رہی ہے کوئی improvement آ رہی ہے کسی party کی طرف سے وہ ساری discuss کر کے at the end جائی صاحب نے یہ end پہ اب یہاں پہ اس issue کو اس issue پہ اپنی finding دی ہے in view of above discussion plaintiffs have failed to prove these issues hence these issues are decided against the plaintiff and in favor of defendant تو یہ issue number one and two جو کہ main issues تھے وہ ساری evidence کو discuss کرنے کے بعد جیسے آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ issues plaintiff نے proof کرنے تھے وہ نہیں کر سکے تو یہ issue میں ان کے against decide کر رہا ہوں اب issue number three اب issue number three اگر دیکھیں تو وہ تھا کیا اس میں whether the plaintiff has no cause of action and locust stand died to file the suit اب یہ defendant نے proof کرنا تھا اب اس issue پہ بھی جائی صاحب نے اپنی finding دیا owners to prove of this issue was upon defendant in view of my finding on issue number one and two above plaintiffs have got no cause of action and locust stand died to file the incense suit hence this suit is decided in favor of defendant and against plaintiff اب جائی صاحب نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ چونکہ جو main issues تھے جو میں نے frame کیے گئے تھے one and two وہ ہی plaintiff کی proof نہیں کر سکا وہ ان کے against decide ہو گئے ہیں تو یہ whether the plaintiff has no cause of action یہ میں پھر defendant کی favorment decide کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ اس سے related ہے جب main issue وہ جو disputed gift تھا جو mutation دی تھی وہ ہی نہیں prove کر سکے plaintiff تو پھر rest تو پھر obviously defendant کی favor میں ہی جانے ہیں سو issue number three کونوں نے defendant کی favorment decide کر دیا اب next آ جاتا ہے issue number four five six four five میں کیا تھا four five میں جو issue proof issues تھے whether the suit is not maintainable is liable to be dismissed whether the suit is false and frivolous and is liable to be dismissed اب یہ بھی defendant defendant نے proof کرنے تھے اب obviously main جو issues ہیں چونکہ وہ plaintiff کے against decide ہو چکے ہیں تو اب یہ four five کی finding بھی دیکھ لیں owners to prove this issues was upon defendant in my finding on issues number one and two above the suit is not maintainable in its present firm hence the suit is decided in favor of defendants and against the plaintiff یہ بھی plaintiff کے against ہو گیا کیونکہ obviously جب main issue نہیں put decide کر سکے proof کر سکے last one sorry issue number five یہ بھی اسی طرح ہے issue number one or two چونکہ against ہو گیا تو یہ بھی plaintiff کے against prove ہو گیا issue number six اب اس پہ جو relief claim کیا گیا تھا plaintiff کی طرف سے اس پہ court کی کیا finding ہے in my in view of my findings on the above issue the instant suit is dismissed parties are left to bear their own cost decree seat be prepared file consigned to the record room after its due completion relief جو کہ claim کیا گیا تھا plaintiff کی طرف سے کہ میرے suit کو decree کیا جائے میری favor میں کیا جائے وہ یہاں پہ چونکہ ون ان ٹو اس کے against ہو گیا plaintiff کے پھر four five five six جو ریس تھے three four five وہ بھی ان کے against چلے گیا کیونکہ main issue ہی نہیں وہ prove کر سکے تو relief بھی plaintiff کو نہیں دیا گیا ان کا suit court نے یہاں پہ اپنی judgment میں dismiss کر دیا next is judge یہ دینے کے بعد judgment judge صاحب نے اپنے sign کرنے ہوتے ہیں court کا name ہوتا ہے plus لکھا جاتا ہے certified that this order consist of six pages which has been dictated read corrected and signed by me جائے صاحب نے یہ certificate لازمی دینا ہوتا ہے کہ یہ اس judgment کے total کتنے pages ہیں اب اس judgment کے six pages ہیں جائے صاحب نے لکھا ہے اس کو dictate judge صاحب نے کروایا ہے اس کو دوبارہ پڑا ہے اس میں corrections کرائی ہیں اور sign بھی کیا ہے یہ جائے صاحب کے سائنہ آگئے certificate پہ بھی اور main judgment پہ بھی پھر steps وغیرہ لگتی ہیں تو یہ judgment ہوتی ہے civil suit میں ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں facts then versions then issues then اس کے بعد پھر evidence کونسی آتی ہے دونوں parties کی طرف سے پھر issue wise court جتنے بھی issues ہوتے ہیں ان کو decide کرتی ہے اور end میں بتا دیتی ہے relief میں کہ کیا یہ suit decree کیا جا رہا ہے یا dismiss کیا جا رہا ہے تو یہ تھا کہ ایک civil suit میں ہم judgment کو کیسے پڑھتے ہیں I hope آپ کے لیے helpful ہوگا کل ہم ایک criminal case میں judgment کو discuss کریں گے thank you very much جی take care اللہ حافظ